ایک نواز شریف کو بلا مقاولہ صدر منتخب کر لیا گیا نواز شریف کے مقابلے میں کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے نواز شریف مستمرگنون کے بلا مقاولہ صدر منتخب ہو گئے ہیں پارٹی ضرورت ہے کہ کسی بھی امیدوار نے ان کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے ہیں کارکنان کا جوچ و خروش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تفصیلات کے لئے بات کرتے ہیں زاہد عابد سے جی زاہد بتائیے اس وارے اس میں الیکشن کمیشنر رانہ صنع اللہ کی قیادت میں یہ تمام عمل مکمل کیا جا رہا تھا گزشتہ روز کاغذات نامزدگی کا اجراہ کیا گیا آج ان کی سکرونڈگی کی گئی اور چونکہ کسی بھی امیدوار نے میاں نواز شریف کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے اس لئے سکرونڈگی کا عمل مکمل ہوتے ہی یہ واضح ہو گیا کہ میاں نواز شریف مسلم لیگ نون کے آئندہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے ہیں تاہم پارٹی ذرائع کے مطابق اس کے حج و ختمی منظوری اور توسیق اس فیصلے کی ہے وہ جنرل کانسل کے اجلاس میں شام کے وقت ایک مقامی ہوتل میں ہونے والے جنرل کانسل کے اجلاس میں لی جائے گی تاہم انتخابی عمل جو مکمل ہوا ہے اس میں اس چیز کی یکندھانی ہو گئی ہے کہ میاں نواز شریف بلا مقابلہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون ایک مرتبہ پھر منتخب ہو گئے ہیں جس کے لئے باقیدہ توسیق کا اعلان جنرل کانسل میں کیا جائے گا اس سطح مرتبی سیکٹریٹ میں میاں نواز شریف مریم نواز حمزہ شہباز موجود ہیں اور یہاں پر جنرل کانسل کے حوالے سے مشاورت کا عمل جاری ہے جبکہ تھوڑی دیر میں وزیراعظم میاں شہباز شریف کے یہاں پہنچنے کا انکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے جس کے بعد یہ تمام قائدین یہاں سے کٹھے ہو کر جنرل کانسل کے اجلاس کے لئے مقامی ہوتل کی طرف روانہ ہوں گے اور جنرل کانسل اس انتخابی عمل کے تمام مرلے جو مکمل ہوئے ہیں اس کی توسیق کرے گی مسلم لیگ نون کی جانب سے میاں نواز شریف جس وقت بیرون ملک تھے تو میاں شہباز شریف کو مسلم لیگ نون کا صدر بنایا گیا تھا تاہم جس کے بعد پارٹی کی سطح پر یہ فیصلے کیے گیا کہ حکومتی اور تنظیمی عودے علیدہ کیے جائیں گے جس کی وجہ سے میاں شہباز شریف نے صدارت کے عودے سے استیفہ دے دیا تھا اور چھوڑ دی دی جس کے بعد انتخابی عمل شروع ہوا اور آج یہ انتخابی عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے اس وقت صرف مسلم لیگ نون کی صدارت کے لیے میاں نواز شریف کے نام پر جنرل کاؤنسل کی توسیق ہونا باقی ہے باقی تمام عمل مکمل ہو چکا ہے زہد یہ بدائی ہے توسیق کف تک ہو جائے گی اور باقاعدہ نوٹفیکشن کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جب بلکل مسلم لیگ نون کی جنرل کاؤنسل کا اجلاس شام چار بجے کا وقت دیا گیا ہے مقامی ہوتل میں تاہم اس میں تاخیر کا امکان موجود ہے اور چھے سے سات بجے تک جنرل کاؤنسل میں یہ تمام جو ترامیم ہونی ہے اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی جانب سے میاں نواز شریف کی نئی صدارت کی جو تحصیق کی جانی ہے وہ شام گئے تک ہو سکے گا جس کے بعد ہی پارٹی سیکٹریٹ سے اس کا باقیدہ نوٹکیشن جاری کیا جائے گا تاہم یہ بات کی کینی ہے کہ مسلم لیگ نون کی نئی صدارت میاں نواز شریف ہی کریں گے زہد ہمارے ساتھ ہی رہے گا آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر کے انتخاب کے لیے جنرل کاؤنسل کا اجلاس مقامی ہوتل میں انتظامات کو حتمی شکل جنرل کاؤنسل اراکین صبائی صدور جنرل سیکٹری اراکین قومی اور صبائی اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری جنرل کاؤنسل کے اجلاس میں پارٹی صدر کا انتخاب کیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر کے انتخاب کے لیے جنرل کانسل کا اجلاس اور مقامی ہوتیل میں انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جنرل کانسل ارکین صبائی صدور جنرل سیکٹی ارکین قومی اور صبائی اسمبلی کی آمد کا سلسلہ جاری ہے جنرل کانسل کے اجلاس میں پارٹی صدر کا انتخاب کیا جائے گا مزید جانتے ہیں لیاقت علی سے جی لیاقت اگاہ کیجئے گا اب الکل اس وقت جنرل کانسل کے اجلاس کی بات کی جائے تو لاہور کے مقامی ہوتیل میں تقریباً دو ہزار سے زائد جنرل کانسل کے پاکستان مسلمون کے ارکان جو ہیں ان میں پہنچ چکے ہیں بڑی شخصیات بھی پہنچی ہیں خاجاس برجیستا ہے اور سینیٹر افنان اسی طرح جو ہے وہ امیر مقام اور دیگر ایم این اے ایم پی ایس اور جو جنرل کانسل کے تنظیمی عدداران ہیں سب پہنچ چکے ہیں اور اس وقت فلیٹیز ہوتل کا وہ ہال جو کہ جہاں پر یہ انتخاب ہونا ہے وہ اس وقت خچا خچ بھر چکا ہے اور ابھی بھی جنرل کانسل کے ارکان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانب الیکشن کمیشن جو ہے پاکستان مسلمون کا اس نے بھی کاغذات نامددگی کی جانچ پر تالکہ لی اور نواز شیف کے ہی صرف کاغذات نامددگی ان کو محصول ہوئے ہیں اور اس پر بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا تو اس طرح اب بڑا واضح ہے کہ جنرل کانسل کے اجلاس میں نواز شیف کو بطور صدر جو ہے اس کی توسیق کی جائے گی اس سے وزیراعظم پاکستان اور پاکستان مسلمون کے اس وقت قائم کام صدر شہباز شیفی اس جلاس میں شرکت کر رہے ہیں چیف آرگنائزر آپ جو ہیں مریم نواز وہ بھی اس جلاس میں شریک ہو رہی ہیں تو بڑی تعداد میں فیڈل منسٹر جو کہ پاکستان مسلمون سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اسے جلاس میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں تو آج جنرل کانسل ایک بار پھر پاکستان مسلمون کے قائد نواز شیف کو جو ہے وہ پارٹی ستارت کے منصب پر اس کی توسیق کرے گی اور یوں نواز شیف جو ہے ایک بار پھر پارٹی ستارت کے منصب پر فائز ہو کر نئی سیاسی اور تنظیمی ایننگز کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس طرح اب جنرل کانسل کے اجلاس میں ہال کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے وہ ایک میکسیمم تعداد جو ہے وہ جنرل کانسل کے ارکان کی پہنچ چکی ہے انتظار کیا جا رہا ہے کہ کب نواز شیف شہباشی مریع نواز یہاں پر پہنچیں گے تو تقریباً چار بجے کے قریب جنرل کانسل کے اجلاس کا بازابتہ تلافت قرآن پاک اور نات رسول مقول صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز متوقع ہیں اور اس کے بعد جو ہے احسن اقبال اس اجلاس کی کاروائی کو کنڈکٹ کرتے ہوئے آئین میں کچھ ترامیم جو ہیں وہ تجویز کریں گے اور جنرل کانسل سے ان کی منظوری حاصل کی جائے گی اور ملکی معاملات پر اور مفاد عامہ کے معاملات پر کچھ قرار دادیں بھی جو ہیں آج کی اس جنرل کانسل کے اجلاس میں منظور کی جائیں گی لیاقت ہمارے ساتھ رہے گا زاہد آپ بتائیے کہ اب یہ تو پتہ لگ چکا ہے کہ نواز شریف بلا مقابلہ صدر منتخب ہو چکے ہیں تو بتائیے کہ اس جنرل کانسل کے اجلاس میں نواز شریف کے اگلے لاحامل جو کہ ان کے جانب سے کہا گیا تھا کہ پورے ملک میں دورے کیا جائیں گے اس حوالے سے بھی آج بات چیت ہوگی بلکل مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے یہ اسی تناظر میں کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو عوامی سطح پر زیادہ فعال بنایا جائے گا اور متحرک کیا جائے گا خاص طور پر کارکنوں سے مسلم لیگ نون کے جو رابطے ہیں انہیں مزید بڑھایا جائے گا اور مسلم لیگ نون کے چونکہ پانی صدر کے طور پر میاں نواز شریف کو جانا جاتا ہے اور تمام تر جو جماعت ہے وہ میاں نواز شریف کے گھرد ہی گھومتی ہے اس لیے میاں نواز شریف کو کاف اہمیت اختیار کر چکا ہے یہ ان کا صدارت پر آنا اور یہ توقع کی جاری ہے کہ مسلم لیگ نون کو عوامی سطح پر دوبارہ فعال کیا جائے گا اور میاں شباز شریف جو ہیں وہ صرف حکومتی امور سے سرجام دیں گے کیونکہ وہ جلسے اور ریلیاں وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کچھ مناسب نہیں خیال کیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کسی پارٹی کے جلسے یا ریلیاں کریں تو میاں نواز شریف کے لیے ایسی کوئی قدغن یا بندش نہیں ہوگی کہ وہ کسی سیاسی اجتماعات نہیں کر سکتے یا کسی قسم کے اپنے کارکونوں سے رابطے نہیں رکھ سکتے اسی تناظر میں یہ تمام اقتامات کیے جا رہے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ مسلم لیگ نون کو فعال کیا جائے اور مریم نواز شریف بھی میاں نواز شریف کے بلکل زیادہ قریب خیال کی جاتی ہیں تو اس طرح یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ پنجاب میں خاص طور پر میاں نواز شریف کا فوکس ہوگا اور یہاں پر میاں نواز شریف اپنی جماعت کو دوبارہ اسی طرح فعال کرنے کی کوشش کریں گے جی ایسا کہ میاں نواز شریف چند سال قبل تک اس کی تمام مقبولیت کے ساتھ موسلم لیگ نون موجود تھی اور یہ جو فیصلہ کیا جیا ہے اس میں جو تمام تر قیادت ہے ان میں کسی کی جانب سے بھی کسی قسم کے کوئی ایسا تاثر سامنے نہیں آیا کہ جس میں اس فیصلے پر کوئی اعتراض سامنے آیا ہو کہ جس میں ان کے صدر بننے پر کسی جانب سے کسی دھڑے کی جانب سے بھی ہلکا سا اعتراض بھی سامنے آیا اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف جانب ہمارے ساتھ موجود تھے لیاقت علی زاہد عابد بہت شکریہ آپ کا خبر شامل کریں گے موسم کے حوالے سے صبح دار الحکومت کا پارہ چھالیس ڈگری کو چھو گیا ہے اور شدت پچاس ڈگری تک محسوس کی جانے لگی ہے گرمی کی شدید بحر سے شہری نڈھال ہو گئے ہیں میکمہ موسمیات نے آج رات کو آندھی اور بارش کی پیش کوئی کر رکھی ہے گرمی کے حوالے سے آپ کو اپگریٹ کر رہے ہیں کہ موسم کی صورتحال دن بدن بد سے بتر ہوتے جا رہی ہے اور اس وقت شہر کا پارہ چھالیس ڈگری سینٹی گریٹ کو چھو چکا ہے اور جبکہ گرمی پچاس ڈگری سینٹی گریٹ کے مطابق محسوس ہو رہی ہے جبکہ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے اچھی خبر یہ دی ہے کہ آج رات آندھی اور بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت کی گئی ہے اور دوسری جانب یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر باہر نکلیں تو سر کو ڈھام کر نکلیں مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد اسامہ سے جی اسامہ اگاہ کیجئے گا کل شہر لاہور میں سورج سوا نیزے پر ہے اس وقت شہر لاہور میں ایک شدید ترین گرمی کی لہر پائی جا رہی ہے جن کے آغاز کے وقتی سورج پوری آبوطاب کے ساتھ چمک رہا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر لاہور میں آج کم سے کم درجہ حرارت انتیس ڈگری سینٹی گریٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ چھالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر لاہور کا موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ پینتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک محسوس کیا جا رہا ہے اور اس کے مطابق گرمی کی جو ہے وہ شدید ترین لہر پائی جا رہی ہے دوسری جنب ہوا میں نمی کا تناسب دست فیدہ جا جبکہ ہوا پندرہ کلومیٹر فی گھنٹہ کے ساتھ سے ریکارڈ کی جا رہی ہے شہر لاہور میں گرمی کی شدید ترین لہر پائی جا رہی ہے لیکن اٹھائیس میں تیس میں تک شہر لاہور میں جو ہے وہ پی ڈی ایم اے نے طوفانی بارشوں کا الیٹ بھی جاری کیا ہے جس کی وجہ سے پی ڈی ایم اے اور پنجاب کے دیگر اداروں نے بھی الیٹ جاری کیا ہے تاکہ شہریوں کو جو ہے وہ کسی بھی مصیبت سے بچایا جا سکے اس حوالے سے جو گرمی ہے وہ مسلسل بڑھنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے شہر لاہور میں اس وقت بھی پینتالیس ڈگری سینٹی گئر تک درجہ حرارت جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے دوسری جنب طبی مہاری نے شہریوں کو یہی مشورہ دیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں قیام کریں اگر ضرورت کے وقت گھر سے نکلنا پڑ جائے تو شہر لاہور کے باسی جو ہیں وہ چہرہ اور سر ڈھانپ کے رکھیں تھنڈے مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ گرمی کی جو شدت ہے اس سے بھی بچا جا سکے لیکن آج دن کے آغاز کے وقت ہی دیکھا جا رہا تھا کہ سورج کے تیور بگڑے ہوئے لگ رہے تھے پوری آبو تاب کے ساتھ سورج چمک رہا تھا اور شہر لاہور کا جو درجہ حرارت ہے وہ چھالیس ڈگری سینٹی گئر تک جانے کا امکان ہے اور موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ پینتالیس ڈگری سینٹی گئر تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے لیکن اس کی شدت جو ہے وہ تقریباً پچاس ڈگری سینٹی گئر تک محسوس کی جا رہی ہے اٹھائیس مہی کی چھٹی کا شہریوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا آگ برساتے سورج کا مقادلہ سوئنگ پول میں نہا کر کیا منچلوں اور بچوں نے تھنڈے تھنڈے پانی میں خوب ڈپ کیا لگائیں تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں راہیل علی سے جی راہیل جی گرمی کی شدت میں دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے سورج کے تیور بھی جو ہے وہ بگڑتے جا رہے ہیں اور اس گرمی کا جو واحد حل ہوتا ہے زندہ دلانے لہور کے پاس وہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو کنار کا روح کیا جائے یا پھر سوئنگ پول پر جا کے جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے لفتندوز ہوا جائے پانی کے ساتھ جو ہے وہ ٹکے لیاں کیا جائے اور آج کیونکہ چھٹی کا روز ہے حکومت کی جانب سے چھٹی دی گئی یہ تو بڑی تعداد میں نوجوان منچلے اور فیملیز جو ہے انہوں نے جو ہے وہ مکتی سوئنگ پولز کا روح کیا ہے میں بھی موجود ایک سوئنگ پول پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں فخر عباس اگر میرا کیمرو میں آپ کو دکھائیں تو اتنا نوجوان جو ہے وہ بڑی تعداد میں آپ کو نہ جو ہے وہ نہاتے میں نظر آئیں گے دکیاں لگاتے میں نظر آئیں گے اور پانی سے جو ہے وہ اٹکیلیاں کرتے میں نظر آئیں گے وہ آپ نوجوان جو ہے وہ کرتب دکھاتے میں نظر آ رہے ہیں بھرپور انجوائے جو ہے وہ کیا جا رہے کچھ نوجوان بھی ہمارے سے موجود ہیں آپ یہ بتائیں آپ بھی آئے ہیں نہانے کے لیے کیسا لگ رہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا آج اس کے ساتھ آئے میں دوستوں کے ساتھ آئے ہوں میں یہاں پہ سارے اور چھٹی کا ویسے روز سا آج اور گرمی بہت زیادہ تھی اس کی ویسے ہم نے کاج نہ آئی لیتے گرمی کو جو ہے انجوائے کیا جا رہا ہے ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں تو کیسا کیسا انجوائے کریں آج چھٹی کا روز آج چھٹی کے دن میں بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی دوستوں نے پلان بنایا ہے وہ تھا کہ نہ آنے جانا ہے سارے دوستوں نے میں پلان بنا لیا دیکھیں نوجوان جو ہیں بڑا خوش نظر آ رہے ہیں سوئنگ پول پہ جو ہے وہ اٹکے لیاں کرتے ہیں خوشباز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں گرمی شدید ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہے سوئنگ پول پہ جو ہے وہ رونک بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے اور اس دن کو جو ہے وہ چھٹی کے روز کو جو ہے وہ پور انداز میں جو ہے وہ انجوائے کیا جا رہے جی شکریہ راہی شہر لہور کا پارہ چھالیس ڈگری کو چھونے لگا گرمی کے موسم میں شہریوں نے گرمی کے خاتمے کے لیے فالودے اور آئسکریم کی دکانوں کا رکھ کر لیا تھنڈے فالودے اور آئسکریم کھا کر گرمی بھگاتے شہریوں کے نے گرمی کا توڑ ڈھونڈ نکالا ہے گرمی میں سکون حاصل کرنے کے لیے شہری فالودے اور آئسکریم کے دکانوں پر پہنچ گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ گرم موسم میں تھنڈے فالودے اور آئسکریم سے بہتر کچھ نہیں یہ طبیعت کو تازہ کرتے اور جسم کو تاوانائی بخشتے ہیں دکانداروں کا بھی کہنا ہے کہ گرمی میں یہی سیزن ہوتا ہے جب ہر شہری کی کوشش ہوتی ہے کہ گرمی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کچھ تھنڈا کھایا جائے شہری فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ تھنڈے فالودے اور آئسکریم کے مزے اٹھاتے نظر آتے ہیں گرمی سے چھٹکارہ پانے کے لیے شہری فریج اور ایسی کی تلاش میں مارکیٹس میں نکل آئے مگر فریج اور ایسی کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور فریج کی قیمت 65 ہزار سے 3 لاکھ روپے تک جا پہنچی جب ایک ٹن ایسی کی قیمت ایک لاکھ پندرہ ہزار روپے مقرر ریپورٹ کر رہی ہے سامیہ سعید شدید گرمی نے شہریوں کو ستایا تو فریج اور ایسی کی تلاش میں مارکیٹوں کا رخ کر لیا مگر فریج اور ایسی کی قیمتیں سن کر ششتر رہ گئے فریج کی قیمت 65 ہزار سے 3 لاکھ روپے تک جا پہنچی جبکہ ایک ٹن ایسی کی قیمت ایک لاکھ پندرہ ہزار تک مقرر ڈیٹ ٹن ایسی کی قیمت دو لاکھ پندرہ ہزار روپے تک جا پہنچی شہریوں کا کہنا ہے گرمی میں اضافہ ہو گیا ہے تو روم کولر بھی کام کرنا چھوڑ گئے ہیں ایسی خرید نے آئے مگر قیمتوں نے حیران کر دیا ہے فریج کی تلاش میں آئے شہری بھی مایوس نظر آئے میں ایسی لینے کے لیے آیا تھا کیونکہ کولر تو کام کرنی رہے گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ایسی کی تلاش میں لکھ لیا ہوں ایسی کی پرائزز دیکھے تو مجھے خود چکر سے آگئے اتنی زیادہ پرائزز ہو گئی ہیں پچھلے سال کی نسبہ زیادہ ہو گئی ہیں پچھلے سال سے اب تک تقریباً 20-25 ہزار پیار فری فریج جو اینا پرائز انکریز ہو گئی ہے اس ٹائم پہ جو 135 کی ملی رہی ہے وہ پچھلے سال almost 15-10 تک ملی رہی ہے دکانداروں کا کہنا ہے قیمتوں میں اضافے کے باعث اس سال کام متاثر ہوا ہے اچھا ایسی جو ہے نا وہ اس وقت ڈھائی لاکھ سے اوپر جا چکا رہا ہے اب اس میں کسٹمر کہتا ہے جی کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں اب ہم کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں اب پیچھے سے پرائزز چینج ہو کر آتی ہیں ہم لوگ کہتے ہیں لیں جی اب یہ پرموشن ہے وہ پرموشن کو بھی سیپنی کرتا کسٹمر ایسی اور فریج کریدنے کے لیے آئے زیادہ تر شہریوں کو واپس خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑا کیمرمن فیصل رحمان کے ساتھ